سچین پائلٹ راجستان میں اپنی سرکار کے خلاف پاڈیاترہ کر رہے ہیں وہ دو سال سے انتظار کر رہے ہیں کہ انہیں مکہمتری بنا جائے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کی لیڈرشپ میں اگلا شناو لڑا جائے اور اسی بات کو وہ الگ الگ طرح سے ایکسپریس کرتے رہتے ہیں آج اپنی پاڈیاترہ کے آخری دن پائلٹ نے صاف صاف کہہ دیا اگر تیس مائی تک ان کی ماغیں نہیں مانی گئی تو وہ گاندی بادی رکھ چھوڑ کر سڑکوں پر اتریں گے آندولن کریں گے سچین پائلٹ کی پاڈیاترہ کے سماپن کے موقع پر اچھی خاصی بھیڑ جھوٹی لوگوں میں جوج بھی خوب تھا سچین پائلٹ کو کانگریس کے طرف سے مکہمتری کا دعویدار خوشت کرنی کے مانگ کی گئی حالانکہ خود سچین نے ایسا نہیں کہا لیکن انہوں نے کانگریس ہائی کماند کے سامنے تین شرطیں رکھ دی پائلٹ نے کہا کہ وطندر راج سرکار کے کرپشن کی جانت کے لیے ہائی لیول کمیشن بنے جس راجستان سیوہ چین آئیو کے پیپر لیک ہوئے ہیں اس کمیشن کو ریکنسٹوٹ کیا جائے اور امتان میں بیٹنے والے سٹوڈنٹ کا جو نقصان ہوا ہے انہیں حرزانہ دیا جائے پائلٹ نے کہا وہ گہلوں سرکار کو اور پارٹی ہائی کماند کو بھائی مینے کے آخر تک کا ٹائم دے رہے ہیں اگر کاروائی نہیں ہوئی تو پورے سٹیٹ میں بڑا اندولن چھلیں گے آئر پیسی کو بھنگ کر کر پورا پنرگتن کریں نئے قانون مابدند بنیں پار درشتہ سے لوگوں کا چین ہو پہلی مانگ دوسری مانگ جن لاکھوں بچوں نے پیپر لیک سے ان کا عارتک لقصان ہوا ہے ان کو اچھت عارتک مواجہ پتیک بچے کو ملنا چاہیے اور تیسری مانگ لسندرہ جی کے خلاف جو ہم نے آپ نے بلکہ عارف لگائے تھے اس کی اچھت تر یہ جانچ کرنی پڑے گی اس مہینے کے آخر تک یہ تینوں مانگیں نوجوانوں کے حط میں اور بسچار کے خلاف اگر نہیں مانی گئی اگر نہیں مانی گئی تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں ابھی میں نے گاندھی وادی طریقے سے انشن کیا ہے جانسگر جاترہ کری ہے مہینے کے آخر تک اگر کاروائی نہیں ہوتی تو پورے پردیش میں میں اندیلن کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ جانسگر جاترہ کریں گے گو میں گانی میں شہروں میں ہم تجل چلیں گے سچین پائلٹ نے آج اپنی ریلی میں اپنے سپورٹرز ویدھائکوں کو بھی بلایا تھا پائلٹ کے سپورٹر ویدھائک لگاتار جہلوت کی سرکار پر اٹیک کر رہے تھے لیکن سچین پائلٹ بار بار کہتے رہے کہ ان کی پدیاترہ جہلوت سرکار کے خلاف نہیں ہے بی جے پی کی سرکار کے دوران ہوئے کرپشن کے خلاف ہیں سچین پائلٹ نے کہا کہ کانگریس نے پچھلا شناب ان کی لیڈرشپ میں چناؤ بھی جیتی لیکن اوپر سے باز آیا اور مالہ کسی اور کی گلے میں ڈال کر چلا گیا تو وہ کیا کر سکتے ہیں پات سال تک وسندرہ جی کے شاشن میں جو کھلی لوٹ بچی تھی جو بجری مافیا شراب مافیا جمین مافیا بھو مافیا کھان مافیا پنپا تھا اس کے خلاف ہم سب نے آروپ لگائے میں پردیش کا عدیقش تھا لیکن تمام نیتاؤں نے سممانی گہلوت صاحب نے بھی برچڑ کر ہر میٹنگ میں ہر بھاشن میں وسندرہ جی پہ آروپ لگائے جب سرکار ہماری بنی باز آیا اس نے مالہ کسی کی گلے میں ڈال دی اب باز کیا کرتا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن لیکن جب سرکار ہماری بنی تو ہمارا دائیتو تھا کہ جو ہم نے کہا اس کو کر کر دکھائیں سچیند پائلٹ تو وچندرہ سرکار پر کرپشن کا عروپ لگا رہے تھے لیکن ان کے سمرتکوں نے سیدھے سیدھے اشو گہلوت اور ان کے قریبی منطریوں پر ہی کروڑوں کے بھرسٹ آچار کا الزام لگا دیا اشو گہلوت کی سرکار میں منسٹر راجیند گڑھا نے کہا راجستان سرکار نے بھرسٹ آچار کی ساری سیمائیں توڑ دی ہیں ان کے پاس اس بات کی ثبوت ہے کہ گہلوت نے بی جے پی کے راجستان کی ویدان سموں میں امام داری کا پیچ ختم ہو رہا ہے بڑا سنگ جی چلہ رہا ہے داریوال جی نے پرسٹ آچار کیا پرمو جیل بھائیہ کھا گیا بھائیہ رے بھائیہ خوب کھایا ایک تو پورا گاؤں کھا گیا سننے والے نہیں ہیں مکہ منطری جی کہہ رہے ہیں مکہ منطری جی کہہ رہے ہیں کہ میں دس دس بیس بیس کروڑ روپر لٹا ہوں گا مکہ منطری جی آپ کے اور وسندرہ جی کے ساتھ ساتھ ہی کورونا ہوتا کورونا مکہ منطری جی کے کورونا ہوتا اسی ٹائم میں وسندرہ جی کے کورونا یہ ملی جلی سرکار یہ ملی جلی سرکار مکہ منطری جی آپ نے بیجے پی کے ہیلی کوٹر خالی لوٹائے وہ کونسی جاتو گری تھی یہ ان کا میرے پاس عساب اور ثبوت ہے ہمارے پاس ثبوت ہے بہت پاکے بیتائیکوں کو خریدنے کا پیسے کا کروڑ روپے کا ثبوت ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سچن پائلٹ کی صفحوں میں زبرزد پھیڑ آ رہی ہے کانگریس ہائی کماند کہہ چکی کہ یہ کانگریس کے ریالیاں نہیں ہیں یہ کانگریس کا سنگٹھن نہیں ہے اس کا مطلب یہ سچن پائلٹ کا اپنا جلوہ ہے ظاہر اس بات سے عشو گیلوت پریشان ہوں گے اور وہ اس بات سے بھی پریشان ہوں گے کہ ان کی سرکار کے منطری ہی گیلوت کی سرکار کے خلاف کھلے آپ کرپشن کے الزام لگا رہے ہیں اب عشو گیلوت پوچھ رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس ثبوت ہیں تو جانچہ جسوں کیوں کیوں نہیں دیتے اگر ان کی نہیں سنی جا رہی تو منطری کیوں بنے ہوئے اسطیفہ کیوں نہیں دیتے عشو گیلوت اور ان کے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ یہ سب عشو گیلوت کو کمزور کرنے چناؤ سے پہلے گیلوت کو گھیرنی کے لئے نیتی ہے سچن پائلٹ کی چاہ ہے کہ کانگریس ہائی کماند اس بار چناؤ سے پہلے انہیں مکہ منطری کا چہرہ خوشت کرے لیکن لگتا ہے کہ عشو گیلوت نے ہائی کماند کو سمجھا دیا ہے کہ سچن پائلٹ بی جے پی کے گروڈ میں کھیل رہے ہیں اس لئے پائلٹ کی امید تو پوری ہوتی نہیں دکھائی دے رہے اب سوال ہے کہ سچن پائلٹ کیا کریں گے ان کے ساتھ پپلک سپورٹ تو ہے تو اس بات کے سنکیت ملے ہیں کہ کرناٹک میں مکہ منطری کی کھرسے کا جھکڑا نپڑ جائے سرکار کا گٹھن ہو جائے اس کے بعد مل کا جن کھڑ گے سچن پائلٹ کی مانوے پر دھیان دیں گے لیکن جو سنکیت مل رہے ہیں ملے گا یہ مشکل ہے ان کے اگرام ایکشن ہوگا اس کی سمبھاونے زیادہ ہیں تو سچن پائلٹ کیا کریں گے الگ پارٹی بنائیں گے کسی کے ساتھ سمجھوتا کریں گے چناف کے میدان میں اتریں گے کانگریس کے ان جھگڑوں کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے